پہلی بار 29 جولائے 2016 پہلی بار مجھے پارٹی لیڈیشپ نے نومنیٹ کیا اور اس اسیمبلی نے مجھے چنا تھا اور اس دن میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک دعا ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی اسی وی آیت ہے وَكُلْ رَبِّ عَدْقِلْنِ مُدْخَلَى صِدْقِيُنْ وَأَخْرَجْنِ مُخْرَجَى صِدْقِيُنْ وَجْعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانِ النَّسِیرَى سرحلی ٹرانسلیٹڈ بوت انگلیش اور اردو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے یعنی وہ کہتے ہیں کہو یہ تو کیا کہو اور اردو میں اور آپ اپنے رب کے حضور یہ ارض کرتے رہیں اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائے 2016 کو مجھے داخل کیا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے جس عزت کے ساتھ میں داخل وہاں ہوں میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو لیکن اس کے بعد دوسری بار میری بھر وہ 17 آگست 2018 اور آج 26 فروری 2024 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے مددبارہ مجھے داخل کی اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو اسی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہو اور میں یہ دعا ہمیشہ مانتا رہوں گا سپیکر صاحب جیسے سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں اور آپ خوشنصیب ہیں کلاب کے عوض پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے اور مجھے شہید محترم ابی نظیر بھٹو یاد ہیں جب میں نے پہلی بار صبحی اسمیلی کے ممبر کا عوض لیا تھا میرے والد اس وقت حیات تھے انہیں کہا کہ تم خوشنصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی لے کی ہے میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی اور میں ان کا شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہے میری پولیٹیکل منٹور میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایکزائل میں تھی وہ جب باہر تشریف لاتی تھی تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا اور دوہزار دو کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا میں نے بڑی محنت کی ہے اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے انکرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے میں آج تیسری بار چیف نسٹر کا الیکشن جیتا ہے میں نے اور پانچ بار اس اسیمبلی کا ممبر پانچ بھی بار بنا ہوں میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں ہمیشہ میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے بہت مشکل ٹائم رہا ہے خاص طور پر اور میں تھوڑا سا ذکر کروں گا آغا صاحب نے ذکر کیا تھا پچھلے پانچ سالوں کا میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ پانچ سال گزارے جو دوست جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں جو کچھ دوست دونوں سائٹ سے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں تو پتا ہے لیکن جو نئے دوست آئیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے لیے تو میری فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میں اپنی لیڈرشپ کا چیئرمن بلاول بکتو زرداری صاحب صدر آسبلی زرداری صاحب عدیف اریال ٹالپور صاحبہ جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں ایسا بھی وقت تھا اور عویشہ صاحب آپ اچھی درہ جانتے ہیں آپ بھی کہ کہا جا رہا تھا کہ تم کل اریسٹ ہو رہے ہو یا پرسوں اریسٹ ہو رہے ہو ادھر سامنے کھڑے ہوئے میں کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا اتنا دور یہ یہاں سے تین فٹ دور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا اس وقت بلاول بکتو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ ان کی عمت نہیں ہوئی لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب جیل میں رہے عدی فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے جیل لے جایا گیا آغا سراج دورانی صاحب اس اسیمبلی کے سپیکر رہتے ہوئے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی تقریباً تین ساڑھے تین سال مجھے پورا عرصہ بھی یاد نہیں ہے جیل سے اسیمبلی چلاتے تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ ہے جو نے نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے غلط کیسز ہیں اور تم ان کیسز کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے اور یہاں سے وہ جیل سے آتے تھے اس اس کرسی پہ بیٹھتے تھے اور پھر یہی سے وہ بکتر بند گاڑی میں بیٹھ کے واپس ملیر جیل چلے جائے گا ایسے کٹھن ٹائم تھے جو کہ گزرے تو میں اپنی پارٹی لیڈیشپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مشکل سے انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ کیا اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ میرے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں بھی یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے جو مشکلات ہیں ملک کو اس وقت اور تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کروں گا آگے چل کے لیکن جب تک حمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے اس دعا یہی کی ہے کہ وہ مجھے وہ قوت نے کہ میں ان مشکل حالات سے نپڑ سکوں اور اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کیلئے کچھ کانٹریبیوٹ کر سکوں میں سارے اسیمبلی میمبرز کا دونوں سائل سے بہت شکر گزاروں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا ایک سو بارہ میمبرز چھتیس جنہوں نے ووٹ دوسری طرف علی خرچیدی صاحب کو دیا ایک پروسیس میں حصہ لیا وہ دوست بھی وہ بھائی بھی جنہوں نے اگین یہ بھی پولیٹکس میں یہ بری رواج ہے کہ آپ ابسٹین کریں انہوں نے ابسٹین کیا ووٹ نہیں دیا میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام سے میں چاہے وہ وہ تیدہ قومی مومنٹ پاکستان کے دوستوں چاہے ہماری جماعت اسلامی کے بھائیوں اور میں نے بتایا بھی تھا فاروق بھائی کو کہ میرا بڑا اچھا ایکشپیرینس رہا ہے میں دوہزار دو میں پہلی بار میمبر بنا تھا تو شہید مروم نیسراللہ خان چھجی ہمارے ساتھ تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا تھا بہت زیادہ ہماری بڑی تھی اور پھر پچھلی جو دوہزار اٹھارہ سے تئیس تک کی اسیملی تھی اس میں عبدالرشید ہمارے ساتھ تھے وہ بھی بہت ثابت قدم تھے اور ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اسیملی میں اپنا کردار ایک مضبط کردار ادا کریں گے چاہے اب مجھے پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں پی ٹی کاؤں گا تو آپ لوگ سیٹے آپ کی جلی گائیں گے ساروں کی جو بھی جو بھی ہیں جو بھی ہے اس لیے کہ میں ان کے اپنی ہے ان کا بھی شکر گزاروں کہ وہ انہوں نے آئے اور پارٹسپیٹ کیا میں ان سے یہ کہوں گا کیوں میں نے بھی باتیں کہی تھی نا بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جماعت نے پچھلی بار شاید ان کا پتہ نہیں کیا ریلیکشن تھی لیکن اس سے ان کو ملا کچھ لیں میں چاہوں گا یہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مضبط کردار ادا کریں اس اسیمبلی کی پروسیڈنگز میں آپ پاقاعدہ حصہ لیں کانٹریبیوٹ کریں اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈرتے تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے ہر چیز ہم درست نہیں کرتے کوئی انسان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مضبط طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی یہ آپ سب سے درخواست ہوگی تو سائیڈ کی لوگوں کا بہت شکر گزاروں اور لاز بٹ ناٹ دلیسٹ اس صوبے کے لوگوں کا جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ کے لوگوں نے اور میں خاص طور پر اپنی کانسٹیٹونسی دسٹرک جامچوروں کے لوگ کی بات کروں گا ادھر جیسے ہی ہم جیتے ہیں اور کل بھی میں آیا تھا تو صاحب ہی آ جاتے ہیں سامنے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے اتنی سیٹے جیتی کیسے ہیں تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو دیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے میں نے کہا تھا اور میرا اللہ کے شکر ہے پانچ الیکشنز لڑے اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے اور میرے استاد ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب دسار خوڑو صاحب جو کیس اسیمبلی کے ممبر بنے انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں میں جوائن کریں گے آغا سرائج دنانہی صاحب اور سارے دوست ہم لوگوں کی نفس کو جانتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ لوگ بھی جو اپنی کانسٹرنسی پہ کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں اور میں نے کہا تھا اور پہلی بیٹھئے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا ہاتھ سے کوئی مہینہ پہلے کہ کتنی سیٹیں لیں گے میں نے کہا نائنٹی ٹو نائنٹی فائیف ہم ایٹی نائن پہ رکھ گئے میں خود فیل ہو گیا اور اس کی وجوہات ہیں خیر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں دو تین سیٹیں ہیں جو چلے نائنٹی وہ ایک سیٹ کم ہوئی ہماری کمس کم ایک سیٹ کم ہوئی لیکن اس کے آپ نے دیکھو گا چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں ہمیں بھی خودشات ہیں لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے ہم اپنی ایک یا دو یا چار یا پانچ سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے ہم قانونی بلکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت اس ملک کے استحقام کو دیکھنا ہے یہ اس وقت ہم کوئی آسان دور سے نہیں گزر رہے ہیں تو یہ جو سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے جواب دیا تھا آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تھے یہ ہمارے سارے ممبرز جو جیتے ہیں ادھر آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے میں کسی کو نہیں کہتا ہے فروری سے انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہم الیکشن سے مہینے دو مہینے پہلے تیاری نہیں کرتے ہم اسی دن دیکھتے ہیں کہ کیا شارٹ کامنج رہ گئی ہماری کہ اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی کیا ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ شرجیل میمن نے بتایا تھا اور شرجیل کا میں قصہ پیشلی بار تو الیکشن کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا اس دفعے تو باہر تھا تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھی تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار تیرہ میں جب ہم نے پانچ سال مکمل کی ایک آئیم علی شہ صاحب چیف منسٹر تھے ہم نے دوہزار آٹھ سے زیادہ سیٹے لی اور زیادہ ووٹ لیے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دوہزار تیرہ سے بھی زیادہ سیٹے لیے اور زیادہ ووٹ لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوہزار چوبیس میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے اب یہ ہم نے بینچپارک بہت ہائے سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کے خدمت واقعی کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائٹ کے لوگوں کے ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے باقے ہوں گے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش نہیں کی لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مضبط کردار ادا کر کے لوگوں کے خدمت کا سوچیں گے اس اسیمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبہ اسیمبلی کا اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بیتری ہو پاکستان صوبہ اسندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی سب سے بہت ہماری مشکلات کیا ہیں دہشتگردی دوبارہ پچھلے پانچھے مہینے میں بڑے واقعات ہوئے ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں جب ہم کل ہم نے اپنے میمبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج بہدر افواج کی لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشتگرد سے مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھنا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں صوبہ حسن میں جو سٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اور میں اسی وقت موقع مل گیا میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جسٹس مقبول باکر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے جس طریقے سے اور میں میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا ہم نے اور میں شکر گزار ہوں متحدہ کوئی مومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے تحق کرتے ہیں اور انہوں نے مانا ہم نے جسٹس مقبول باکر صاحب کا نام دیا تھا اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چویس پر اس لیے کہ we knew we left the province in very good hands and he's taken very good care of the province. I know for a fact that he's left more money in the kitty for us than what we had when we left تو اللہ تعالی میں دواگوں بھی ہوں جسٹس آپ کے لیے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری دو تین ملاقاتیں ہوئی تھی جو میں نے ان کی دیکیشن دیکھی ہے اور اس صوبے کہ اور اس ملک کی لوگوں کے خدمت کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع فراہم کرے اور میں ایک بار پھر شکر گزاروں کہ آج اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کیٹے کے چیفنس اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا تو خیر سٹریٹ کرائیم انپورچنلی نہیں بھائی ہمارے کچھا کا ریورن ایریا جو ہے اس کے آپریشنز ہم نے ریویو کرنے یہ امیڈیٹ چیلنگز ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا کل ارادہ ہے میں نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا ہے چیفنس صاحب سے اجازت لی ہے کہ کل شام کو اوت لیں گے تو کل شام کو تب تک میں چیفنسٹر نہیں ہوں جیسے اوت لوں گا then i'll be able to enter office and when i made my last speech in 29th of july it was a friday i remember and what i had said i told the bureaucracy was that i am an early riser or even if i sleep at 5 a.m i get up at 8 i don't know there's something wrong with me تو میں نے کہتے جی میں تو نو بجے دفتر ہوں گا جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دی ہے تو i think i have to come back with new vigor اور انشاءاللہ ہم آج کی تاریخ ہے چھبیس ہے ستائیس اٹھائیس تاریخ صبح نو بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے کہ وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو سارے تکے ہوئے ہوں گے but we have to work hard law and order سے related ایک اور بہت بڑا issue جس کے لیے آپ میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نہ کس طریقے سے effective وہ ہے جو drug abuse یا drug addiction ہوگی ہے ان پہ خاص توجہ ہوگی تو law and order obviously prime responsibility ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے ہم نے پچھلے پانچ سال جو گزرے میں زیادہ میں پہلے بول لیا اس نے زیادہ نہیں بولتا بہت کچھ ہوا تھا لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا جیسے وہ پیش آئے خیب وہ ان کی جو بھی thought تھی اس میں جو بھی thinking تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے بھی بڑی آزمائشیں لیے ہمیں دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں فلڈ آیا پھر دوہزار بائیس میں جو فلڈ آیا تھا it was unprecedented میں نے خود اپنی زندگی میں سیمیٹی سکس کا فلڈ بھی دیکھا ہے نائنٹیز میں فلڈ آیا تھا وہ بھی دیکھا ہے دوہزار دس کا فلڈ بھی دیکھا ہے بارہ تیرہ میں بھی آیا تھے فلڈ پھر دوہزار بیس لیکن دوہزار دوہزار بائیس والے فلڈ جیسا ایک فورٹی ٹو کا فلڈ کا سنتے ہیں obviously i am not that old کہ وہ مجھے یاد ہو یا پتہ میں نہیں تھا لیکن اس کے بارے میں بھی جو بڑے بات کرتے تھے دوہزار وہ دوہزار دیکھے جی فورٹی ٹو والا فلڈ اس سے کم تھا تو یہ جو فلڈ آیا تھا یہ تو definitely دوہزار دس سے بہت زیادہ تھا اس فلڈ کے دوران میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کیوں جیتی کیسے کیے چلے جاتے ہیں نا تھوڑا لوگوں سے مل لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں ہے تو اللہ تعالی کی ذات لیکن ایک لیڈر چاہیے آپ کو چیزیں بدلنے کے لیے اور اس ملک میں وہ ایک لیڈر موجود ہے وہ بلاول بٹو زرداری اچھا فلڈ ہم تو عادی ہیں نا ہم نے میں نے کہا جی بڑا ایکسپیرینس مجھے جی چھتر کا فلڈ بھی دیکھا ہے دوہزار دیس میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کی ہے لیکن اس دفعے مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلاول بٹو دو زرداری چیرمن ہے اور ان کی کیا فیشن ہے ہم فلڈ میں جا رہے تھے انہوں نے اپنے سارے پروگرامز کینسل کیے فورن منسٹر تھے یہ اپراڑ انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ اپنی ستم کی اور ساتھ گھوم رہے تھے جہاں جاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے ہم در بدر ہو گئے ہیں ٹینٹوں گھوم رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ان کو گھر بنا کے دینے میں نے کہا کہ یہ چھاتر سیونٹی سکس کی فلڈ دوزار دس کی فلڈ کب گھر بنا کے دے سکے ہم اور گھر بھی کتنے بیس اکیس لاکھ تو میں نے کہا چلیں آج کا دن ہے نوجوان چیئے من ہے شہد سبا تک بھول جائیں گے اگلے دن جب دوبارہ ملاقات میں ان سے مجھے کہتے ہیں کیا سوچا تم نے پھر میں نے پھر سوچا شروع کیا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ پلان دو اور مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے میں فارن منسٹر ہوں آئی کن پل سٹرنگز آنی کین ریلی پل سٹرنگز جو ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے کہ جی وہ جو آئی ایم ایف کی ڈیڈ لاک تھا کس نے اس میں سے نکالا وہ اگر دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر تھے ایک ڈان صاحب سے پہلے ان کی سپیچ کے جی بلاول بھٹو ایک الگی چیز تھے جس طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی بتاؤ کرنا کیا ہے خیر ہم نے حساب کتاب کیا ری سیٹ کے ہم نے لوگوں کے لیے گھر بنانے ہیں اگر تو میں فلانہ فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہوگی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کرو ہم نے بات شروع کی میں اپنی کیابنٹ جو میرے ساتھ بیروکریسی تھی ان کا بہت شکر گزاروں اتنا فلٹ آیا تھا آپ کو یاد ہو کہ آگست سپٹیمبر میں بائی ڈیسیمبر ابھی یہ پانی پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا بائی ڈیسیمبر بھی ہیڈ سچ اپلان ویچ کود بی امپلیمنٹیڈ اور ہم نے وہ کر کے دکھایا جانیوری میں ہم جاتے ہیں جنیوہ اس سے پہلے ہمارے پاس دو ارب ڈالر کی کمپٹمنٹس تھی ہمارے پاس دو ایسیمبر بینک اور وہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کیسے جیتے ہیں الیکشن میں کہتا ہوں اکیس لاکھ گھر میری اپنی کوٹرنسی میں بتیس ہزار گھر ہے بتیس ہزار ایک گھر میں چار لوگ تو رہتے ہیں نا تو کتنے ہو گئے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار گھر لوگ میں نے تو صرف پچھتر ہزار ووٹ لیے ہیں صرف وہ جن کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور یہی حال پورے سن میں تھا اور اب تو بلاول بھٹو زرداری اور اس پر میں بات کروں گا کہ اگر ہمارا پروگرام کے انہوں نے جو ویژن دیا ہے اپنے جو دس پوائنٹس دیئے ہیں پاکستان میں نے کہا نا اگر آپ نے فرق لانا ہے ایک شہید ذرفقار علی بھٹو تھے شہید محترمہ بنظیر بھٹو تھی ہوا ہے ڈا ویژن آسف علی زرداری صاحب تھے شہید ذرفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے اس اب کہتے ہیں آسف علی زرداری نے اس آئین کو اپنی اصل شکل میں لائے یہاں پہ چل بولی لیتا ہوں میں نے سنا ہے کہ کہیں تقریر ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا نیوکلیٹ ٹکنالوجی پہ کہا ہے کہ یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو ایک شہید ذرفقار علی بھٹو کو جاتا ہے ہماری نیوکلیٹ ٹکنالوجی کا دوسرے شہید محترمہ بنظیر بھٹو کو جاتا اور میں بتاتا ہوں کیوں انڈیا نے جو اپنی نیوکلیٹ ٹیسٹ کیے تو شہید بھٹو نے کہا سب کو پتا ہے کہ we lead grass اور پل میکن نیوکلیٹ باؤں انہوں نے وہ ٹیم اکھٹی کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دنیا کی اپسیشن ایک مسلمان ملک نیوکلیٹ پاور بن جائے کسی کو منظور نہیں تھا یہ لیکن شہید ذرفقار علی بھٹو تھے انہیں نے وہ نیوکلیٹ ٹکنالوجی دی آجو نیوکلیٹ ٹکنالوجی تو مل رہی تھی پٹ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا آپ نے وہ بم بنا کے اگر کسی کو واقعی ٹیٹرنس چاہیے تو آپ کے پاس وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہونا چاہیے وہ شہید محترمہ بنظیر بھٹو تھی انہوں نے اپنے دوسرے دور میں کوریہ نورد کوریہ جا کے کیمل سنگھ سے ہولی اب شاید لوگ کافی اس میں بات کریں کہ جی آپ نے بات کی بٹ انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کو ناقابل تصفیر بنایا کی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جیسے میں نے کہ اس کے بعد زرداری صاحب تو جن کو ویشن تھا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے اس وقت پریزیڈن زرداری کے پاس unlimited powers تھے ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسک کر کے صدر کے عوضے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے زرداری صاحب پھر علف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ اور میں یہ موقع آج ہی دے لیتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیجئے گا پریزیڈنٹ کا اس وقت فارملی بھی آپ کے پاس آئیں گے لیکن ابھی ایک موقع ہے تو آج ہی میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں تو یہ وجہات تھی کہ اس صوبے کے لوگ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے زامنے تھوڑے شرمندہ ضرور ہے اس لیے کہ ہم چاہیے رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہو اس صوبے میں بلکل آپ نے بڑی صحیح بات کی ختم نبوت کی بات شہید زفقال علی بھٹو نے بڑا مشکل فیصلہ لیا تھا تو ہم چاہ رہے تھے ہم ہمارا یہ سوچ تھی کہ اپنے صوبے کے ذریعے ہم اس لیے کہ ہماری حکومت صرف صوبے سندھ میں تھی ہم ایسا پرفارمن کریں اور میرا خیال ہے ہم نے پرفارمن کی ہے صوبے سندھ کے لوگوں نے تو جانا ہے بہت اپنے اپنے رجلتے ہیں ہر چیز درست نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ایسے نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خدمت کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا تہیہ ہے جو بھی میرے ساتھ ٹیم آئے گی انہی دوستوں میں میرے ساتھ کیابنٹ میمبرز بنیں گے اور ہماری اپنی لیڈیشپ سے یہی کمیٹمنٹ ہوگی کہ اس دفعے جو کتائیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ مجورٹی دے وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کیوں بنائیں گے آپ پرائم منسٹر اس لیے کہ وہ ایک ہی میں نے آپ کو ویژن بتایا اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں اوروں کی بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے لیکن ہی فورسٹ اس ٹیم تو ورک آنٹھ ان ڈیلیور ویڈن ڈیز نوٹ ایون ویکس یہ پریشر ہوتا تھا اور جیسے ابھی قیم علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کے پتہ ہیں اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے اور ہماری کمیٹمنٹ صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان دس نکات میں ہم اپنے صوبے کے حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں کیا وہ دس نکات ہیں میں تھوڑا سا سارے دوستوں اس لئے کہ آپ نے شاید اپنے جلسوں میں بھگن رہے ہوں گے شاید نہ سنا ہو ہماری سائیڈ کے لوگوں کو بھی مائن ریفریش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے پہلا انہوں نے کہا جی پانچ سال میں اس لئے کہ اس وقت کیا ہے ملک شدید مہنگائی ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہے بے روزگاری کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ جی میں پانچ سال میں عمدنی دگنی کر دوں گا اور یہ صوبہ سندھ سعید غنی بیٹھے لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیموم ویج میں بلکہ ہمیں تو بلاوال صاحب نے کہا یہ منیموم ویج چھوڑو آپ کیا دوستہ ہاں لیونگ ویج جس سے آپ کا گزارہ ہو سکے لیکن جو بھی ہمارے سائل تھے ہم نے سب سے پہلے پہنتیس ہزار روپے جو آخری کی تھی ویج وہ کی اور پھر باقی سوپے اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا آپ کو بازے کی بات بتاؤں جب دوہزار بائیس میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کڑے ہوئے تو ہم نے پوائنٹ گیا کہ جی آپ نے منیموم ویج چھاڑھے باتیس ہزار کرنی تھی مجھے نمبر ایگزیکلی یاد نہیں ہے تو مجھے ان فرق کے فائنانس میں اس نے فون کے یار چھوڑو نہ یہ نہیں ہو سکتا تم ایک کام کرو تیس پہ بان جاؤ ہم تیس کے اعلان کرتے ہیں میں نے کہا آپ بھلے تیس کرو ہم صوبے میں اس وقت ساڑھے بتیس تھی ہماری ہم ساڑھے بتیس کر چونکہ کرنی پڑے گی اور شہباز شریف صاحب کو اعلان کرنا پڑا تھا تو انشاءاللہ تعالی جو ان کا پہلا وعدہ ہے غریب طبقے کے لوگوں کے لیے تین سو یونٹ بجلی تھو سولر پاور ادھر امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے کام ہم سندھ شروع کر چکے ہیں ہم نے سولر روف تاپس کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں اس وقت بہت کم ہے دو لاکھ دو لاکھ گروں کو ہم کر رہے ہیں ایک ہم نے سکوپ بہت بڑھانا پڑے گا لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے شروعات کی ہوئی ہیں بہت زیادہ ضروری اور ادھر پہنگوائی نے بات کی میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی پڑھائی کے لیے جارڈ آف سکول چلڈرن ہیں ان کے لیے کام کرنے اور بہت ہم نے کام کرنا اور یہ ایک سپیسیفک پوائنٹ انہوں نے اپنے منشور کا رکھا ہے پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کرنا اب یہ تو صوبہ سندھ لیڈ کر رہا ہے کائم علی شاہ صاحب نے ابھی بتایا ہے نائی سیوی دی ٹراما سینٹر پھر عبدالقادر شاہ انسٹیوٹ گمبٹ یہاں جے پی ایم سی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سندھ میں مفت علاج کرانے اور یہ تو ہر ایک ہمارا جو شدید کرٹک ہے وہ بھی اس کو بانتا ہے کہ جی واقعی ہیلتھ کی شعبے میں پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا تو ہم سندھ میں یہ شروعات کر چکے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام پورے پاکستان میں کرنے کہ انہیں موقع ملے تو اب یہ سندھ میں اتنا مستحقم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی باقی صوبوں کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کرنا ہے گھروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو میں نے سندھ میں بیس لاکھ گھر بنایا میں نے پورے پاکستان میں جو پورے پور ہیں ان کو گھر بنا کے دینے ہم نے فلٹ افیکٹڈ ایریاز میں تو گھر بنا لیے لیکن جو نون فلٹ افیکٹڈ ایریاز خاص طور پر ہماری اربن ایریاز میں جو کچھے عبادی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنے کہ لوگوں کے پاس ایک پکی چھت ہو اپنا گھر ہو ان کے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویجن تھا جو کہ صدر آسف علی زرداری نے صدر بنتے ہی ایک فلیکشپ پروجیکٹ کی طریقے سے اس کا آغاز کیا اور وہ آگے بڑھا ہے اس کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے کسان کارڈ کا اجرا اگین اسماعیل راہو صاحب بیٹھے ہوں گے اس کے بعد ہمارے ینگ ممبر ویرسٹر حالار کے والد صاحب ایڈوائزر تھے یہ کسان کارڈ ہم بنا چکے ہیں سن میں جس کے ذریعے ہم چاہیے اور یہ بھی کیسے ہوا تھا یا فلڈز کے دوران ہم نے کہا کہ ہم نے کسانوں کو سیڈ اور فلڈزر کے پیسے دینے تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں تھا ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہمیں پھر زمیداروں کے تھوڑ جانا پڑا لیکن ہم نے اس پہ سارا ہوم وکٹ کر لیا اور کسان کارڈ کے پورا پروگرام بنا دیا اور اسی کو دیکھ کے بلاول صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں جانا ہے ملک بھر میں مزدوروں کی سماجی تحفظ اور پنچن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کاٹ سعید بنا چکے ہیں نہیں ہم ہم بنا چکے ہیں آپ کہتے ہیں نا ووٹ کیوں ملے سندھ میں یہ مجھو آتی کہ ہم نے پرفارم کیا ہے ہم نے سندھ کے لوگوں کو امید دی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کو آگلے جاتی ہے ابھی تو بیئی سے میں نے کہا کہ ہمیں بہت تحفظ آتے ہیں میں نے کنزروٹیو کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو کہا تھا اگلے دفعے ہم صرف جنرل سیٹس پہ سنچری کریں گے انشاءاللہ اور اپنے کام سے کریں گے نوجوان ان کے لیے اگن چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی ویجن کہتے ہیں کہ مجھے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یوتھ سنٹر بنا کے دو اور ہماری بجٹ میں موجود ہے اور وہ بن رہے ہیں یوتھ سنٹرز ہر ڈسٹرکٹ نے ایک یوتھ سنٹر جہاں پر لائبری جہاں پر انفرمیشن ٹکنالوجی کے لیے سہولت جہاں پر کریئر پلاننگ کے لیے سہولت اور اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ڈسٹرکٹ سے تحسیل لیول پہ اور ملک بھر میں یونین کانسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرام اس میں بھی ہمارا سارا جو ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا تھا مجھے ذہن میں اتن دن ہو گئے بھار رہا ہوں میں گورمنٹ سے سوشل پروٹیکشن میں بھول گیا ہوں سارے سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس کا کام ہی یہ تھا ہم نے سارا اپنا تیار کیا ہوا انشاءاللہ تعالی اور ہم نے شروع بھی کر دیا ہے تھرپارکر میں اور عمرکورٹ میں تو ڈسٹرکٹ میں ہم نے شروع کیا تھا اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے تو یہ پروگرام یہ ہماری ترجیحات ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے ایک اور ضروری چیز کہ جی یار آپ چھپ رہے یہ یہ آپ کی جو ہے نا ہمارے دشمنوں کی رٹ بھئی سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کیوں ووٹ کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں خیر میں ڈائلوگ میں نہیں ہونا چاہتا ہاں یہ ہوتے ہیں ہارے بہت ہی معذرت کے ساتھ جو نہیں جیت سکتے وہ پھر وہی دوسرے لوگوں میں غلط الزام لگاتے خیر ایک چیز جس پہ ہم نے کام کرنے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور یہ سارے میمران ہماری سائیڈ والے اس کو جانتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی میرا اس وقت مشن ہے کہ میں کلین ڈرنکنگ ووٹر میں ہر جگہ پہنچا سکوں پورے سندھ کے اندر اور یہ ہے پرابلم ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے اور اس پہ ہم خاص طور پہ کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں تھیں ادھر میں جب آیا نا ادھر آج بھی میں نے سنا دئی شہری دئی اور شہری میں کراچی میں پیدا ہوا ادھر جب میں آیا نا اپنی سائیڈ والے تو سب مجھے جانتے تھے مجھے ایک اے اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست ملے اب دوست ہی کہوں گا اس لیے کہ سارے ہم میمبر ہونروروبل میمبر ملے انہیں کہیں جی میں ابھی سن پیٹرک سے پڑھا ہوں آپ بھی سن پیٹرک سے پڑھے آگے گیا تو ایک اور ملے جی میں اینڈی اونیورسٹی سے پڑھا ہوں آپ بھی اینڈی اونیورسٹی سے پڑھے او بھائی میں اس شہر کو اگر آپ سے زیادہ نہیں تو آپ سے کم نہیں جانتا آپ لوگ سب کے سب میرا خیال ہے وہ شکت ہے کوئی اقاد میرے سے عمر میں بڑھاؤ عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں میں نے اس شہر کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میں رات کو دو دو تین تین بجے نازو آباد نوت نازو آباد وہ سبزی منڈی پہ چھولے کھانے جایا کرتا تھا ناشتہ کرنے صبح تین بجے کہیں اور نہیں ملتا تھا ناشتہ اب بڑا مشکل ہو گئے اور اس کی بڑی وجوہ آتے تو اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی اور ہم نے کیا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس اس شہر کے لوگوں نے اور ہیدرباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میر پیری بار چھنا ہے اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نگالی کی شہر سے اور کراچی کو بھی آپ کے سندھ کا حصہ سمجھے ریحان راجپوس بھائی تھے نے ادھر ہیدرباد سے انہوں نے تقریر کی کہا کہ میں سندھ جاتا ہوں مہدرباد سے تھر جاتا ہوں اور ادھر بڑے ملنسار ہیں کر کراچی کے لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں ادھر بھی آ جائے کریں کبھی کبھی سندھ سے پتہ نہیں ادھر ہی جاتے تو یہ مہربانی کر کے اپنے اگر کوئی دماغ میں ایسی بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کراچی کو کچھ سندھ سے الگ سمجھتے تو وہ اپنی دماغ سے نکال دے ہم اب بہت ہو گئی ہے ہم یہ پچاسی سے یہ شروع ہی تھی بات اور جس نے شروع کی تھی اس کو آپ لوگ بھی نہیں مانتے اس کو آپ لوگ بھی سون کر چکے ہیں تو آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تنکنگ ہے اس کو دور کریں اگر اس صوبے کے شہر کے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اور جیسے قائم علی شہ صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کا اور میں اس دفعے چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیویٹ ہو ہمیں بھی بات کرنے دی جائے سپیکر صاحب مجھے پتا ہے اور میں نے آپ کے پہلے دو دن کے کانڈکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اپوزیشن کو بھی جو بھی اپوزیشن بنتی ہے جو بھی لیڈر او دی اپوزیشن بنتی ہے پورا موقع دیا جائے اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر ون ہوتا ہے تو لیڈر او دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر ٹو ہوتا ہے سب سیکنڈ موسٹ امپورٹن پرسن وہ ہوتا ہے ہوس میں لیکن اس کو جو بھی بنے وہ روایات اس ہاؤس کی برکراہ رکھنے یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہو کے اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ مغلزاد کیا کہتے ہیں مغزل چھوڑے وٹیور آپ لوگ کو جانتے ہیں میں تو لفظ بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا اردو میری بہت اچھی آپ لوگوں سے اچھی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ مجھے سکھائے نہیں گیا کبھی وہ کہتا تھا وہ ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے پھر پانچ سال میں لیکن امید رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید علی خرچیدی صاحب پہلے ہی آکے بیٹھ گئے اس کرسی پہ تو آگے شاید براجبان ہوں گے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی ہماری رہی گی ایک پارٹنرشپ اس لیے کہ ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بات ہوئی تھی میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہو جہاں پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے چاہے وہ پلسطین اور غازہ میں ان نہتے لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس کی سخت مظمت بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خالے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفرچنٹلی نہیں ہوا اگر یہ ملک کی باگ دور بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی یا سے شہید زفرکار علی بھٹو کے زبانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کسی میلی نظر سے دیکھے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد کریں گے وہی وقت واپس آئے گا ایک اسلامی بلوک جو انہوں نے بنائیتا ہے تو ایسے بنائیں گے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویژنری لیڈر دوننا ہے وہ ویژنری لیڈر آپ کے سامنے ہے جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو اور باقی جو ہے نا اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا آج پہلا دن ہے آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ دو دو ہاتھ ہوں ان کے بارے میں میں نے تو بھکتا ہے بھائی میں نے تو بھکتا ہے جو ڈیریکٹ آرڈر آتے تھے کہ یہ اگر کل تک آریسٹ نہیں ہوا تو میں جی فلانے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بہت کچھ چیزیں مجھے پتا ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے اور ہم سب نے اور میں اپنے اپوزیشن کے لئے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھ ملیں یا کوئی اور اگر نظر آتا ہے تو بتا دیں دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سال ہم کوشش کریں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی مزید خدمت کریں اور اپنی کام سے اپنی خدمت سے ہم نہ صرف صوبے سندھ بلکہ اور میں یہ بڑی اپنے خود نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ چیلنج کرتا ہوں جو پچھلے دوہزار اٹھارہ سے تہیس تک چاروں صوبوں کی جس طریقے سے چاہے کر لیں آپ وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھا کے اور کچھ رات کو ٹیلیویزن پروگرام میں اپنی ریٹنگ کے لیے جو بات کرتے وہ بہت اچھا ہے وہ بھائی اگر ان ریٹنگ پہ ہی سب ہونا ہوتا تو یہ صوبہ سندھ کے لوگ ایک سو بارہ سیٹیں بلکہ ایک سو چودہ ہیں دو ابھی حلف نہیں اٹھائے انہوں نے ایک سو بلکہ اور بھی ہیں وہ ایک سو پندرہ ایک ہمارے ڈیتھ ہو گئی یہ سیٹیں نہیں دلاتے یہ ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں آتی ہماری اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی اور میں بڑا خوش خوش بھی ہوا تھا یہ دورنگ دس الیکشن کیمپین الیکشن کے اگلے دن یہ میں ایک چینل دیکھ رہا تھا وہ ٹیلیویزن آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک سینئر انکرز نے دو تین کہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھاکنا ہوں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں یہ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم کیوں صرف اور یہی لفظتہ کہ صرف اپنی ریٹنگز کے لیے کیوں ہم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو پورا بھلا کہتے رہے انہوں نے تو دیکھ کر کے دکھا اور یہ میں کرتا ہوں باقی بھی الیکشن میں ہمارے ادھر سوالات ہوتے ہیں نا یہ فارم فورٹی فائی میں ایک ایک ادھر اس طرف جو بھی بیٹھے ہیں ایک ایک کے فارم فورٹی فائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ایک ایک کی میں نے شبیر کو کہا ہے کہ میں دلہ تیر بجھا بجھانا شروع کر دوں گا تو پھر پتا نہیں کیا ہوگا دوستے ہمارا سارے دوستے تو ایک ایک کا حساب دینے کے لیے پہ یہاں رہے ہم آئے تو صحیح نا بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی الیکشن لڑے نہیں الیکشن کے دن پتہ نہیں جیسے قائم علیہ السلام کیا رہے ہم اگلے دن سے الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے لوگوں کی نفس جانتے ہیں جو ہم سے نراز ہے اس کو منانا جانتے ہیں اور ووٹ کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں انہیں ایک کنونس کرتے ہیں ایسے نہیں گھر بیٹے ہوئے کہ جی ہم جیت گئے ایسے نہیں ہوتا اور اسی لیے ہم جانتے ہیں ایک 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 میمبر میں ذمہ لیتا ہوں ہر میمبر کا لیکن ایک ایک میمبر خود بڑا ذمہ دار ہے وہ اپنے جیت بتائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کنونسنگلی یہ الیکشن جیتا ہے اور اس لیے اب وہ جو صوبہ سندھ کو خامخہ بدناہم کرنے والی بات ہے نا اس کو ختم کیا جائے اور صوبہ سندھ سے سیکھا جائے اور آگے چلا جائے میں ایک بار پھر سپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزاروں آپ کے پاس ہے کوئی ہمارے یہاں ایک ریزرپ سیٹ والا قومی اسمبلی کا میمبر ہے ساری ریزرپ سیٹ والا کیا رہا ہوں بائنورٹی کا ڈیریکٹ الیکشن میں جنرل الیکشن میں انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے ہم نے ایک کرسٹین کو پہلی بار ڈیپٹی شپیکر کی کرسی پہ بٹھایا ہے بتائیں تو صحیح کوئی اور یہ کر سکتا ہے بھائی یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم ہم ایک ایم پی بھی ہے ہری رام کو میں بھول گیا تو معاف کرنا یہ رام رام میں یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے آگے اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس صوبے کی خدمت کے لیے میں ایک بار پھر شکر گزاروں اور انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کی بہتری کے لیے کوشہ رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ایک فرق مجھے نظر آیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب ہم جیت کے آئے تھے تو پہلے تین دن اتنے خوش اسلوبی سے نہیں آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ پہ ادھر عجیبی محول بن گیا تھا اس دفعے میں اور میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ساتھ ملے آپ کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو صحیح فورم پر بیش کریں آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہو ہم بیکھے ہیں یہ اسیمبلی جواب دے ہے سوری حکومت جواب دے اسیمبلی کو یہ آنسر بل بی اکاؤنٹی بل تو یو خولد اس اکاؤنٹی بل وڈوٹ ان امینہ دیٹی فیل اکاؤنٹی بل ان بی ڈونٹ فیل پرسیکیوٹڈ کے جی ہمیں تو یہ عزام تراشی میں سارا دن گزار رہا ہے تو پھر کام نہیں چلے گا تو انشاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ساتھ مل کے صبح کو کے لیے بہتری کریں گے سپیکر صاحب میں آپ کا ایک بہت پھر اور اپنے پورے میمبرز کا اپنی لیڈیشپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ پہ میرے اوپر بروسہ کیا ہے اور میں رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہے وہ عزت سے گزارے اور عزت سے جب بھی مجھے جانا ہوں کوئی رب کے علاوہ کوئی ذات ابیشہ کے لیے نہیں ہوتی جب بھی جانا ہوں عزت سے میں جاؤں آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان اگلی بار بلاول بھٹو عوام کے ووٹوں سے وزیراعظم انتخب ہوں گے کارکردگی دکھا کر بلاول بھٹو کو اگلی بار وزیراعظم بنوائیں گے دیگر تین صوبوں کے عوام کو بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے قائل کریں گے